اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں تو جی کھانا ویرا ہم لوگ کھا چکے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ ریلیٹیو کے گھر سے کڑی آ گئی ہے تو کڑی بہت ہی بڑی کمزوری ہے ہماری لیکن بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی تو ہم نے یہ کھا لی ہے اور جی یہ نیکس مارننگ ہے اور سبزی جو ہم نے گھر میں اگائی ہے ماشاءاللہ سے اب اس کے پتے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی فریش سبزی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے ہمیں ہم لوگ گھر میں جو ہے وہ لازمی گھرمیوں کی بھی اور سدیوں کی بھی سبزی اگا لیتے ہیں تو یہ جی مولی وغیرہ اور جو ہے سبل دھنیا وغیرہ اگایا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی جی عیسیٰ کو میں نے ابھی بات بھی دیا تھا ویسے گھرمیوں میں تو عیسیٰ مارننگ ایمننگ دو ٹائم بات لیتا تھا لیکن اب موسم چینج ہو گیا ہے تو میں اسے بڑا کم بات دیتی ہوں بس ویک میں ایک سے دو دفعہ ہی اسے بات دیتی ہوں اور وہ بھی گرم پانی کر کے تو ابھی جی عیسیٰ بات لے کر آیا ہے اور ماشاءاللہ سے بڑا خوش ہے بڑا ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اس کے بابا اس کے لیے نیو گلاسز لے کر آئے ہیں اور پہلے والی گلاسز نے توڑ دی تھی تو آج اس کی نیو گلاسز آئیں ہیں اور یہ بڑا خوش ہے انہیں پہن کے اور اس طرح سے سبزی میں ابھی پانی ویرہ بھی لگا دیا ہے اور عیسیٰ کو بات بھی دے دیا ہے بس اس طرح سے گھر کے جو سارے کام ہیں وہ صبح صبح سرارٹ ہو جاتے ہیں خواتین کو تو کسی دن بھی چھٹی نہیں ہوتی خواتین ہر ٹائم سارا دن بزی رہتی ہیں ایک نہ ایک نیا کام وہ نکل آتا ہے اور سارا دن مصروف یہ جو ہے وہ بنی رہتی ہے اور عیسیٰ کو بات دیا تھا اور سادی جی میں نے محمد ابراہیم کو مالش بھی کی تھی کیونکہ اب وہ ماشاءاللہ سے آٹھ ماہ کا ہے اب اس نے بیٹھنا بھی سٹارٹ کر دی ہے تو سارا دن جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا رہتا ہے ٹانگیں ادھر سے ادھر کرتا رہتا ہے تو تھک جاتا ہے اور اگر بچے کا اس طرح سے آپ مساج کریں تو بچہ بہت ہی اچھا اور جو ہے وہ ہلکا پھلکا اور بہت اچھا اسے فیل ہوتا ہے تو جی یہ بی بی آئل ہے بی بی کیر والوں کا یہ میں یوز کرتی ہوں محمد ابراہیم کو جب میں مساج کرتی ہوں تو یہ بہت ہی اچھا آئل ہے یہ بہت اچھے سے ایبزورب ہو جاتا ہے اور بلکل بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ نے جو ہے وہ آئل وہاں لگایا ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے یہ اور ویسے بھی بچہ جو ہے اگر آپ اسے مساج ویرا کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے بچے کی صحت جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے مساج کے ساتھ بچہ کافی زیادہ جو ہے وہ موٹا ویرا ہو جاتا ہے اور یہ جی اس طرح سے محمد ابراہیم سارا دن بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو مساج کے ساتھ بہت اچھا فیل کرتی ہوں میں اور اس کے ساتھ ہی جی دودھ بھی آ گیا تھا اور دودھ کو میں نے بائل کرنے کے لئے رکھا تھا اور دودھ جیسے ہی بائل ہوتا ہے میں فلیم لو کرتی ہوں اور لو فلیم کے اوپر تقریباً دس سے پنرہ منٹ کے لئے میں دودھ کو بائل کرتی ہوں تاکہ بالائی جو ہے وہ اچھے سے بن جائے اور ساتھ ہی جی آج دانوں کا کام بھی کرنا تھا کیونکہ آٹا ختم ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلے دانیں صاف کر لیتی ہوں تو میں اس طرح سے نیچے جو ہے وہ کپڑا بچھا کے اور ساتھ میں پنکھا ویرا لگا کے تو اس طرح سے دانیں صاف کر لیتی ہوں تاکہ جو مٹی وغیرہ دسٹس کے اندر ہے گن وغیرہ وہ اٹھ جائے اور عیسیٰ میری پوری ہیلپ کر رہے دانوں کی صفائی میں بہت ہی عیسیٰ جو ہے وہ اچھا بچہ ہے عیسیٰ نے بڑی میری ہیلپ کی تھی دانوں کو خراب بھی کیا تھا اور دانوں کی صفائی بھی کرائی تھی اور ساتھ جی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھا لگا ہوئے اور ساتھ ہی جی میئرنگ بھی کر رہی ہوں اور ناب طول کر کے جو ہے وہ دانوں کو بوری میں ڈالنا ہوتا ہے اور ایک من جو ہے وہ میئر کر کے تو ایک من ہم لوگ پسوا لیتے ہیں ہر منت میں جی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوری بھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں میئر کروں گی اور پھر جو ہے دانے پیسنے کے لیے بھیج دیں گے لیکن ایک دفعہ سے میں نے دانوں کو چھان بھی لیا تھا پھر بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ صاف ہو گئے تھے اور اس میں ڈال کے پھر میئر کیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے دانیں پیسوانے کے لیے پھیج دیئے تھے اور اس میں جی آٹا ڈالتے ہیں ہم لوگ اور اسے بھی ایک دفعہ دھوپ لگوائی تھی کیونکہ صاف صفائی بھی ضروری ہوتی ہے ورنہ آٹے کو کیڑا لگنے کا بڑا دار ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ کیڑا لگنے سے بات جاتا ہے اور ساتھ ہی جی ناشتے میں آج میں نے جو ہے وہ مولی والے پراتھے بنائے تھے اور مولی والے پراتھے کے لیے میں نے مولی کا دوگش کی تھی اور ساتھ میں میں نے اس میں نمک مرچ بس ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا میں نے گھی اس میں ایڈ کیا تھا اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیڑے میں بیلتی ہوں اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے پراتھے پتلے پتلے سے میں بنا لیتی ہوں تو بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں لیکن اس میں جو سٹفنگ ہے وہ میں اچھی خاصی کرتی ہوں اور ساتھ جی میں نے چائے بھی بنا لی تھی اور جیسے گرمہ گرم پراتھے بن رہے تھے میں سب کو سرف کر رہی تھی تو اس طرح سے سب کو پراتھے بہت ہی جو ہے وہ پساند آئے تھے بہت مزے کے سمپل سے پراتھے بن کے تیار ہو گئے تھے اور سب سے پہلے ناشتہ جو ہے وہ میں نے عیسیٰ کے بابا کو دیا تھا اور ناشتے میں میں نے مولی والے پراتھے تو تھے ہی اور اوپر مکھن ویرہ لگا دیا تھا اور ساتھ جی میں نے باقی کی چیزیں بھی رکھی تھی اس میں میں نے جو ہے مولی والے پراتھے کے ساتھ کال ہم لوگوں نے بنائی تھی مسور کی دال تو مسور کی دال بھی میں نے رکھتی تھی اور ساتھ جی میں نے لیمو کا چاہ رکھا تھا تھوڑا سا چائے بھی اور ساتھ جی مکھن رکھ کے انہیں جو ہے وہ میں نے ناشتہ دے دیا تھا اور خود بھی کر لیا تھا لیکن عیسیٰ نے ناشتہ نہیں کیا تھا عیسیٰ نے کہا تھا کہ ماما مجھے سوئیاں بوائل کر کے دیں آج کل عیسیٰ کو بوائل سوئیاں جو ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں تو اس طرح سے میں اوپر مکھن اور چینی ویرہ ڈال کے عیسیٰ کو دے دیتی ہوں اور ساتھ میں عیسیٰ کے دادا ابو نے بھی سوئیاں کھا لی تھی انہیں بھی اس طرح سے سوئیاں جو ہیں بوائل کی ہوئی بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو انہیں بھی میں نے ایک پلیٹ عیسیٰ کو اور ایک پلیٹ ان کو بنا کے دے دی تھی اور ساتھ ہی جی آج سردی والے شوز بھی نکالے تھے انہیں ایک دفعہ پالش کر کے دھوٹ میں رکھا تھا اور شام کو پھر جو ہے وہ تین چار بجے عیسیٰ کے دادا ابو عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ برفی لے آئے تھے اور ساتھ میں جلیبی بغیرہ کیونکہ عیسیٰ کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے ایسی چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں اور یہ جلیبیاں جو ہیں یہ ہمارے ایریے کی سب سے بیسٹ اور فیمس جلیبی ہے بہت ہی مزے کی بناتے ہیں یہ لوگ اور بہت ہی گرما گرم بہت ہی فریش جلیبی تھی تو جی عیسیٰ سب سے پہلے انہیں انجوائے کر رہا ہے کیونکہ عیسیٰ کو بھی میٹھا کھانے کا بڑا ہی شوق ہے اور ویسے بھی دادا ابو کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو عیسیٰ ویسے بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے اور جی اس کے ساتھ ہی جی رات کے کھانے میں آج دیسی چکن بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ادرک لسن اور پیاز جو ہے وہ ہنڈی میں ڈال دیئے ہیں چکن ڈال دیا ہے اوپر ٹماتر ہری مرچیں اور ساتھ میں نمک مرچ اور پسا دھنیاں اور گرم سالہ ویرہ ایڈ کر کے تو اسے میں سمپل طریقے سے کبر کر کے دو گلاس پانی ڈال کے میں نے بنا لیا تھا اور اوپر سے بس صرف جو ہے وہ میں نے گھی ڈال کے تو اس کی بنائی کر لی تھی اور ہلکہ ہلکہ شوربہ بنا لیا تھا تو بہت ہی مزے کہ یہ بنا تھا دیسی چکن سب کو بہت ہی پسند آیا تھا اور اس کا شوربہ بہت ہی مزے کا تھا اور جی ساتھ ہی جی میں نے آج چائے بھی بنا لی تھی اور سب نے کھانا ویرہ بھی کھا لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جی آپ کے ساتھ عیسیٰ اور ابراہیم کی شاپن بھی شیئر کرنی تھی یہ عیسیٰ کی پھپو دبئی ہوتی ہیں تو انہوں نے درست دے کے بھیجی ہے ہر چیز ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہے بہت ہی ہر چیز انہوں نے دل سے دے کے بھیجی ہے تو یہ جی آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کی ہے اور آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اللہ حافظ چیز موسیقی